نوکوٹہ بنجی سرکاری لاکڈاؤنہ علاس کنی کے جارہ پد محلوک گلو شادان بھوتا ہے بلے دو منیم کا سندھ سرکارہ جار جاتا ہے کہ شمبی اور یک شمبی روچہ ترندی لاکڈاؤن کا نقبی چرشی سببہ دکاندار تکانسریہ ماجم دلگوش کنے ملک اسلام میں ریپورٹا پاکستان کی جانب سے ہفتے کے روز پورے ملک میں جاری لاکڈاؤن کے خاتمے کے اعلان کے بعد نوکوٹ کے کاروباری حضرات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مگر رات گئے سندھ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق ہفتہ رتوار کے روز سے سو فیضت لاکڈاؤن جبکہ پیر کے روز سے لاکڈاؤن میں مزید سختی کرنے کے اعلان کے بعد کاروباری طبقہ بے حد تشویر میں مبتلا ہو گیا ہے اور ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اور صبح حکومت کی آپس کی چپکلس کے باعث سندھ کے عوام کو بے روزگار کر دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائیوں میں نقصان کرنوں کا ہوتا ہے یہی حالت اس وقت ہم دوڑانداروں کی ہے صبح وفاقی حکومت اعلان کرتی ہے کہ لاکڈاؤن میں نرمی ہے شام کو صبحی حکومت اسے ختم کر دیتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے عید سر پر ہے نہ کوئی خریداری کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی خریدار نظر آ رہا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو دوڑانداروں کی پریشانی مزید بڑھ جائے گی لاکڈاؤن تقریباً دو مہینہ تھی آسان بھی گریب مانوائے ہوں آسان جو ہی سیزن آئے کمائن جو یارہ مہینہ کرد کھڑنا آئے ہوں بارے مہینے میں دیند آئے ہوں وہ بھی بند لگو پیو آئے یہ مہربانی کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ان دکانداروں کی باتیں سنی یہ تمام دکاندار کوئی درزی ہے کوئی شوز والا ہے جن کا عید کے استیوار پر یہ کاروبار ایک پندرہ دن کا کاروبار ہوتا ہے اور ان کی باتیں آپ نے سنی ان طویل لاکڈاؤن نے پہلے ہی ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اب لاکڈاؤن میں مزید سکتی کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے حکومت ہمیں کاروبار کھولنے کے اجازت دے ملک اسلام بچ نیوز نو کور